یہ بڑی فضلت اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضلت اور خاتمے کے طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لئے چنا اسی لئے رمضان کو کہا جاتا شہر رمضان شہر القرآن رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ دیکھیں کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کے اسے نزبت جڑ جاتی تعلقات جڑ جاتے ہیں جیسا مثال کے طور پر آپ نے گھر لیا رمضان میں تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان ہر رمضان یاد کرتے ہیں یہ گھر رمضان میں لیا اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لئے اللہ نے جس مند کا سیلیکشن کیا وہ کونسا ہے رمضان اس سے اس کی فضلت پتا چلتی ہے تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کے ہدایت کے لئے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ کتاب سب کے لئے تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا تو رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان میں کیا کریں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے جبریل اسلام کو سناتے تھے اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے دو بار قرآن سنایا تو گویا ایک بار بھی اور دو بار بھی وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے لئے تو کم از کم ایسی پریکٹیس بنا لے ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے ایک قرآن اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ تھٹی پارے جو بار دیئے گئے ہیں تیس پارے تیس پارے تیس دن کے اعتبار سے ہر پارے کے اندر بیس پچیس تیس تک رکو جاتے ہیں سسٹم بان لیجئے مسروف بھی اگر ہر نماز کے حد پانچ پانچ رکو بھی آپ لینا شروع کر دے اپنے آفیس ٹائم میں بھی کالیج میں تھوڑا بڑا ٹائم میں لے تو بھی ہم قرآن کو ایک پارہ ختم کر سکتے دن بھر میں پھر جو بج جائے رات میں جائے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے یاد رکھی ایک پارہ کر لے تو تیس پارے ہو جاتے ایک قرآن ہو جاتا ہے اور بہت گہرا تعلق میں کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریوائی ریویجن بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے ٹیچرز تو بہت اچھے اس کو سمجھتے ہیں آپ اگر کسی ایک مقصود سبجک کے بھی ٹیچر ہے اور پچاس سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے تب بھی آپ چپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں ریویجن سب کرتے ہیں مجھے پتا ہے جتنا اچھا ٹیچر ہوں گا اتنا زیادہ ریویجن کرتا ہے کوئی یہ بولی نہیں سکتا میں نین میں سوٹ کیا تھا پڑھانا شروع کر دیتا ہوں ایکسٹرارڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا چلو ایک بار ہاں چلو ارے آپ نے تو اتنے دن سے دس سال پڑھاؤ یا بیس سال پڑھاؤ یا سو سال پڑھاؤ یہ رول ہے اس کا ریپیٹیشن ریوائیف کرنا ہی پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لے رمضان میں اپنی کتاب کو قرآن کو ایک بار اہاں پورا کیا کیا تھا تھوڑا سا کبی کر کمزوری آگئی یہ ہے کیا یہ ہے کیا اور آدمی ساتھ اب رمضان میں جب تیزی ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا پھر معلوم قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا ایک تفسیر اٹھا لینا ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا تو ایوری ہر ایک بار ٹرانسلیشن اور اس کے ایک بار پورے سال میں کومنٹری ختم ہو جانا چاہیے تو زندگی میں ایسا دو چار پانچ سال بھی کرے تو کئی تراجیم ختم کر کی ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق ریلیشنشیپ ہونا چاہیے تو وہ نظر نہیں آتا اس سے کئی گناہ مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے نوول سے اتنی موٹی موٹی نوول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں یاد ہوتی موٹی سیرانیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اٹھیں یا چل فلاں مشریخ اور یہ اور وہ کہیں ہیں پورا پڑھ لیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہیں مشکل ہوتا فلاں مسئلہ ہے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا اتنی ساری باتیں اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے بات ختم کر رہا ہمیں سب سے بڑی وجہ خوران نہ پڑھنے کی وہ کیا ہے ملما آپ کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں آپ یہ گناہ کریں گے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے پھر نیک بن جائیں گے یہ پلاننگ ہے سب کی ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تو وہاں ایک صاحب جن کی گھر میں درس تھا وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے اپنے بچوں سے بیٹوں سے بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا میں ایک نصیت کر دیتا میرے طرف سے باقی تمہارا ماملہ بچوں نے بلے اببہ بتائیے کیا نصیت جو فیض بھائی آتے تمہارے وہ ان کی زبان ہے بیٹا باپ سے بات کرا فری لانگویج بہت باریک باریک پیستے مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی بہت باریک باریک پیستے بلے ہو جتہ تم کو بتا رہے نہ وڈیٹیل میں بلے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتی بڑھتے جاری بلے اب میں کو دیکھ لو بلے میں نے کبھی خران نہیں پڑا میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی بلے تم پڑھ رہے فیسہ بہت باریک 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 پیستے جاری دیٹیل میں جارے تو تمہاری پکڑ ہونے والی میرا کام تھا تم کو بتا دینا اب میرا ایک کوشن اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے پڑے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑے تو عمل نہیں کرنا پڑتا تو میرا ایک کوشن ہے روز خیمت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا غیر مسلم ہم کو تو معلوم ہی تیری کتاب قرآن انٹری پڑے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑے تو پوچھ نہیں ہوتی دنیا میں بھی لاغوں نہیں دیکھے سر میں نے سال بھر سبجیکٹ نہیں پڑا کوشن پیپر میں آنسر میں لکھ رہا آنسر چیز میں لہٰذا مجھ پکڑ مت کیجئے میری تو وہ لیں گا ٹھیک ہے ریپیٹ کر تیروں زندگی بار مارکس دیں گا کیا ہو نہیں تو یہ کہاں سے لائے یہ لوجک سمجھ لیجئے ایک جگہ کرنڈ ہے ڈی پی لگاوا ڈسٹیبیشن پوائنٹ لیکن ایک انپڑ جاہل جٹ آدمی جا کے انگلی ڈال دیتا اب بج گیا تو اللہ اگر بچا لے تو ہوش میں آنے بات لوگ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں ہاتھ کیوں ڈالے تھے ارے می کو کیا سمجھتا ہوا کرن ہے لکھاوا تھا کرن کو نہیں سمجھنا کیا می کو لگنا نہیں می کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا تو کرن بولی گا آنے تم کو پڑھنا نہیں آتا جانے دے ہوں گا کیا آپ یہاں سے نکلے ٹرافک سنگلل توڑ دیا پولیس والے نے پکڑ لیا اور آپ بڑھے نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ پر رکھنا پڑتا تو پولیس آلو اچھا نہیں مانتا کہ میڈم چلے جائیے وہ بلیں گا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی خانون کا علم ہونا تمہارے لئے ضروری ہے اب بتائیے کیا جو قرآن نہیں پڑھیں گا یہ بہان اللہ کو دے سکتا میں نے پڑھائیں تو مجھے چھوڑ دیا جائے تو یہ غلط بات ہے یہ غلط فہمی ہے پڑے تو عمل کرنا پڑتا ارے پڑو یا نہیں پڑو عمل تو کرنا ہی ہے پوچھ تو ہونیچ والی ہے مسئلہ یہ ہے نا آپ نے سٹڈیز کیے یا نہیں کیے ریگولر ایگزامز آ جائیں گے کوشن پیپر مل جائیں گے آنسر تو دینا ہی نہیں دوں گے تو فیل ہو جاؤں گے اور آخرت کا ایگزام ایسا اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے ایٹی کٹی نہیں ہے اور سال ویسٹ نہ ہو ملکہ آگے آپ کو شفٹ نہیں کیا جاتا ون چانس یہ دنیا جو ہے آٹھ سوالات کے لیے بنیئے خالی ایٹ کوشن سے ٹھیک ہے میں آٹھ سوال بتا جاتا ہوں بہت مختصر پوروں کے آنسر بھی لیکھ ہے بہت سے لوگ پوچھتے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس کیوں نہیں دیں گا مرنے کے بعد کیوں نہیں دیں گا اس کا جواب دے رہا ہوں پانچ اور تین تین کب ہوتے ہیں ملکہ آپ کو سب سے بہلے آنگ بند ہوئی شیٹر ڈاؤن ہوا اندر گڑھے میں دالے تو تین سوال کے لیے دو لوگ آ جاتے ہیں بائیوہ لینے کے لیے دو ٹیچرز آ جاتے ہیں جیسے ہمارے بس ٹیچرز بیڑے رہتے ہیں ویسے ہمارے دو آ جاتے ہیں منکر ایک کا نام دوسرے کا نکیر اور تین ہی کوشن لاتے وہ ان کے فور تھا ہی نہیں کچھ بھی تینوں کوشن آپ کو پتا ہے کیا ہے من ربو کا دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا پیدا کرنے والی کی اپنے دل کی یا اپنے من مانی من ربو کا ما دینوں کا تیرا دین کیا تھا کون سے طریقے پر دین کمانا ہے طریقہ جس پر انسان زندگی گزارتا ہے کس طریقے پر زندگی گزار کے آیا من مانی تو نہیں کر کے آیا اپنی دل سے نہیں چل کے آیا اور تیسرا من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا کس پر تُو ایمان لائے تھا تین سوال تینوں کی آنسر صاحب کو بتائیں کتنے آسان ہیں اللہ میرا رب اور اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آسان ہے نا لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے کیونکہ جنہوں نے ان تینوں کے مطابق حمل کیا انہی کے موں سے آنسر آنے والا ہے یہ بات دیکھ لیجی کتنے آسان ہیں نا تین لیک سیکنڈ اگزام اللہ کے سامنے ہوں گا حدیث میں جامعے تیرے میزی کی بات ہے ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اسی خدم جم جائیں گے فائیو کوشنز کا آنسر دیے بغیر آگے جائیں نہیں سکتا کیا ہے پانچ سوال پہلا زندگی کہاں لگائی سیکنڈ یوت جنگے جوانی کہاں لگائی حالانکہ زندگی کا حصہ لیکن سپیشل کوشن چونکہ اس میں انسان اچھائیوں میں بھی آسمان تک جا سکتا اور برائیوں میں بھی تیسرا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا چوتھا ان کا مال کہاں سے کمایا پانچوا کہاں خرچ کیا فائیف این تھری آٹھ کوشنز سے پوری زندگی ہے کوشنز اگر کسی کو سی ٹی کے جو ٹویلتھ کے اگزام دے رہے ہیں ان کو پتا ہیا دے چکے ہیں تو ہنڈڈڈ کوشنز آپ کو لیک کر دی جائے اور اس کے آج بھی آپ فیل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ ریپیٹ کا چانس دینا چاہیے اس لیے ایڈ کوشنز لیک ہے اس لیے چانس نے ریپیٹیشن دی ایک ہی زندگی ہے اس ہی میں سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہر ہے الکران خران خران بہت گہرہ تعلق ہونا چاہیے اتنا سٹرانگ اتنا سٹرانگ کہ جیسا ہماری گائیڈ بک ہوتی کوئی بھی چیز کے لیے ریفر کرتے لاؤ بھلا بک ابھی دیکھ لیتے ویسا ہونا چاہیے کوئی مسئلہ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر پچیس تیس نوجوان اس میں میں بھی ایک تھا کالیج لائف میں میرے کسی نے آکے کوشن کیا کیا نور علیہ السلام کوئی نبی ہے نور نور تیس کے تیس مسلم نوجوان کسی کوئی نبی ہے نور ہے یا نہیں حالانکہ قرآن میں کتنے عمیوں کا نام ہے صرف پچیس ٹونٹی فائف اس میں ہم سب نے تیئے کیا پھر شورہ سے تیئے ہوا پورے لوگوں نے کہ آپ نہیں محلوم نور ہے یا نہیں ہم نے تیئے کیا نہیں نور بول کر ایک ہے نور کا کوئی پتہ نہیں ہاں بھی نہیں بول سکتے نہ بھی نہیں بول سکتے حالانکہ نہیں ہے کوئی نور لیکن علم کی کمی علم کی کمی اگر آپ سے پوچھے جائے آپ کی کالیج میں کتنے ٹیچرز ہیں تو آپ 11 کے بھی گنا سکتے مجھے بالکل دعوے سے مول سکتا ہوں ٹویل کے بھی گنوا سکتے اور جو آئیز بھی میں گنوا سکتا ہوں اپنے ٹیچرز کے اتنے سال بعد تو آپ کیوں نہیں اور فرسٹیر اور سیکنڈیر میں اتنے نام یاد ہے اگر پچیس نبیوں کے نام کسی سے پوچھتے ہیں نہیں یاد ہوں کیوں تو اس کتاب سے ریلیشنشپ کم ہے جتنے چیپٹر سم نے بڑے نہ بھی اگر فرسٹ یا سیکنڈ یا فور سینڈر سے لیجئے ففت سے سمجھ لیجئے ففت سے لے کر اب تک اتنے تو خوران کی سورے بھی نہیں ایک سو چودہ صرف ایک سو چودہ سورتیں ہیں اگر اس کو ایک ایک چپٹر مان لیا جائے تو ایک سو چودہ چپٹر پر سلیبس سے پورا آخرت کا جبکہ دنیا کے بعد ہر سال ہنڈر چپٹرز ہوتے ہوں گے آپ کا الگ الگ سبجٹس کے ہم وہ کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں ام سی کیوز نکالے در پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن خوران کا تعلق یہ کہ پچیس نمبر کا سورہ نکالو تو بلتا ہے اچھا ایک من پہلے پیچھے پہلا نمبر کا سورہ تو اس کو کیا لگتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا آئیں گا دوسرا 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 ارے یہ خوران میں دوسرا ہی سورہ آگیا پورا چھپکے ارے نہیں دوسرا نہیں دوسرا سورہ بہت بڑا ہے آدھا خوران کھولیں گے نمبر دس نکالو تو یوں لیں گا اور سیدھا ہاف قرآن کھول دیں گا چونکہ یوسٹو ہے وہ کتاب ایسا ہونا چاہیے قرآن تعلق یہ پیچ پہ تھا یہاں تابی تو پڑھے تھے یہ تعلق نہیں ہے قرآن کا بچوں نے پڑھے تھے اس کے بعد ہمارے دادا مرے تھے اس کے بعد کوئی مرہ نہیں تو ابھی انتظار کر رہے کہ پڑھیں گے کسی کے لئے پڑھا جائے کھلتا ہے ہی نا اس کے علاقے کوئی بولتے ہیں خوران لے کے آئے تو خوران بلدے تو سیڑھی مگانا پڑتی وہ اببہ اوپر رکھتے پھر چڑھنا پڑتا پھر اس کے دھول صاف کرنے کو آدھا گھنٹہ لگتا اور پھر وہ خوران نیچے آتا خوران کا تو میں کہتا ہوں ایسا حال ہونا چاہیے کہ پھڑ جانا چاہیے اس کے اوراق استعمال کرنے سے کرنے سے جیسا ٹیکس بکس ہوتی جو لوگ ایم بی بی ایس سیڑنٹس کو آپ دیکھتے ہوں گے جب ایگزامنیشن سینٹر پر آتا ہے پیجز گرتے رہتے ہوں گے کیونکہ اتنا بکس کو پڑتے ہیں کہ پھڑ جاتی کتاب ہے تو خوران کے آرہاق تو دنیا بھی ہے نا پھڑ جاتے ہیں یوز کیجئے سجا ہوا اور سمرا ہوا خوران چار نسلوں سے رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے یوز کر کر کے نئے خوران ہوا چاہیے ہم بہر حال خوران سے گہرت علو جوڑی بس خاتمے کے طرح